السلام علیکم and good evening friends کیا حال آپ سب کے خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا دوستو اگر آپ لوگ German language سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں بہت آسان ترین طریقے سے easiest method کے ساتھ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں so this is the best channel for you ٹھیک ہے یہ میں بات نہیں کر رہا آپ کو بلکہ ٹھیک ہے آپ سیکھ سکتے ہیں اور جگہ پر بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے ساری چیزوں کا جو کہنے کے نچوڑ نکالنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو ہمارے وہ بہن بھائی جو کام کرتے ہیں جو کو یہ جرمن زبان بہت مشکل لگتی ہے وہ easiest method سے کیسے سیکھ سکتے ہیں تو ہم آپ کے لئے یہاں پہ آپ کو سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے کومیٹس بھی آتے ہیں آپ بہت مطلب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا یہ آپ یہ موقع مل رہا ہے سیکھنے کا with the grace of allah ٹھیک ہے thank you very much اور ٹھیک ہے آج کا lesson شروع کرنے سے پہنے میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے regular دیکھنے والی ہیں ہم اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ ہم nominative, arcosative اور dative سیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے جملے کیسے بنتے ہیں جس میں article کیسے چینج ہوتے ہیں یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے بلکہ nominative اور جو arcosative ہم دو مرتبہ سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہمارا دوسرا حصہ جو رہے گا سیکھیں جو آپ نے سیکھنا ہے sentence making جملے بنانا ٹھیک ہے جو آج کال ہم اس کے پر بات کر رہے ہیں اس کو پہنے پہلے بھی بائدہ ہوئے بہت اچھی طرح سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن اب ہم نے یہ سیکھنا ہے جو سب سے ضروری اور سب سے جو بسپورنس کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ how to make sentence ٹھیک ہے دیکھیں sentence بنانا کیوں ضروری ہے پہلی بات ہو یہ ٹھیک ہے جب تک آپ کو sentence بنانا نہیں آئے گا نا ٹھیک ہے آپ کیسے بات کہ سکے گا اگر آپ کے دل میں بات ہے آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے یہ چاہیے میں یہ کر رہا ہوں کچھ بھی جملہ کہنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ جملہ بنانا کیسے تو آپ بات کیسے کریں گے grammar تو جو grammar جو ہم سیکھ چکے ہیں آگے بھی اس کے پر بات کریں گے ٹھیک ہے وہ تو بعد میں آئی گیا grammar حصہ رہی کہ جب آپ نے بات کہنی ہے یا آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو کیسے کہیں گے my dear friends ٹھیک ہے تو یہ آج کال ہم سیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا last time ہم نے german verb جو ہے swingen swingen کے جو present میں جملے بنایا تھے ٹھیک ہے کہ present جملے کیسے بنتے ہیں verb conjugation اس کی کیسے ہوتی ہے اور کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم سیکھیں گے perfect میں جملے بنانا کہ german زبان میں ایک دفعہ پھیل ٹھیک ہے اور آج ہم سیکھیں گے صرف german verb swingen کے ساتھ perfect tense میں ٹھیک ہے اور تمام verb میں ٹھیک ہے ایسے ہی بنے گے جس طرح آج ہم اس پیٹر میں جملے بنانا سیکھیں گے تو تمام جو دوسرے verb ان میں ایک ہی method جو ہے وہ use ہوگا ٹھیک ہے اوکی یہ نہیں کہ اس کے ساتھ present perfect میں ایسے بنے گے اگرہ verb آئے گا تو change ہو جائے گا نائن ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اوکی اور اس کے لئے دوسری بات کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نوئے ہیں تو آپ اس کو subscribe کر دیجئے تاکہ آنے والے بھی جو important lessons ہیں ٹھیک ہے موڈال وربن کے فیوچر کے اس کا اور بہت سارے ٹھیک ہے جو lessons ہیں آپ کو ٹائم پر ملتے رہنے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح کہ آپ ہمارے سے online بھی سیکھنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے online بھی classes دے رہے ہیں online بھی students کو جو سیکھ رہے ہیں online بھی ہمارے چاہتے ہیں students ٹھیک ہے تو آپ جہاں سے بھی پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں جرمنی سے ہیں ملک پاس موسٹی students جو ہے وہ جرمنی سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے آئینٹس کرنا ہے آسوائی کرنا ہے یا بے آئینٹس کرنا ہے کچھ بھی اگر آپ کو اس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی گھر پہ ٹھیک تیاری کر سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ ہم آپ کو تیاری کرویں گے ویٹس اپ کا نمبر لکھا ہوئے انگیز نظر کر رہا ہے آپ کو تو آپ کو مرے کے پاس آپ لے صرف کے ساتھ را رہا ہے انگیز ہمیں جاتھ ہونڈ آنٹس کرنے دعا ہم سوائے آئینٹس کرنا ہے ایک تو پرفیکٹس بنانے کیلئے جب آپ نے پرفیکٹس میں جملہ بنانا ہے تو جو ورب انفینٹیو جیسے جو ورب ہے سرنگن اس کی ہمیں سیکنڈ فارم ہمیں چاہیے ہوگی اس کا جو پائیٹسپلل سوائے ہے وہ اس آب ہے جیسے ماخن ہے اس کی پرفیکٹ فارم کیا ہوتی ہے گے ماخت لیزن گے لیزن ہیلفن گے ہولفن نیمن گے نومن اسی طرح جب آپ نے اجاز کرنا ہے تو کسی بھی برقی آپ نے دو فارم اپنے یاد کر رہے ہیں فرسٹ فارم اینڈ سیکنڈ فارم دس واس ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا جو جس کے پر ہم بات کریں گے پرفیکٹ میں جملے بنانے سے کہ ہاو ٹو میں پرفیکٹ اینڈز میں جیسے میں نے بتایا ایک تو ہمیں یہ پارٹسپل سوائے چاہیے ہوگی اور دوسرا ہمیں بارپ جو ہے اس کی خانجوگیشن چاہیے ہوگی کیا چاہیے ہوگی حابن بارپ کی خانجوگیشن یہ ہمیں چاہیے ہوگی ٹھیک ہے مثلا ہابن ورگ جو ہے یہ conjugate ہوگا اور participle سوائے جو ہے وہ sentence کے آخر میں لکھی جائے گی کیسے لکھی جائے گی میں آپ کو بائشویر کے ساتھ میں اس کو understand کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا یہ ہوگا is subjective ہوگا اس کے ساتھ ہابن جو ہے کیا بان جائے گا اس ہاوے ٹھیک ہے اور آخر میں آئے گا گسونگن ٹھیک ہے اس کا بھی ابھی میں اس کی آپ کو conjugation بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور مقاب فل sentence کیسے بنے گی وہ بات میں آپ کو میں بائشویر بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو کیا بنے گا اس ہابی اوکے آخر میں کیا جائے گا گسونگن 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 ٹھیک ہے کیا بنے گا پر فیکٹ میں جبلا اس ہابی آئے گا ہابن کو conjugate ہوگا اور جو participle سوائے ہوگی وہ ہم اینڈے پر لکھیں گے میں نے مجبور کیا ہے میں نے مجبور کیا ہے اس ہابی کے سوگن اچھا دو کے ساتھ کیا آئے گا دو ہاست ہان جی دو کے ساتھ کیا گا دو ہاست اور گسونگن اچھا ایر زی ایس ایر زی ایس کسا کے ہارٹ ایر زی ایس ہارٹ آئے گا ہے ایر زی ایر اس نے مجبور کیا ہے ہے اس نے مجبور کیا ہے اگر لڑکا ہے تو ایر آئے گا اس نے ایر ہارٹ ایر ہارٹ گسونگن اگر لڑکی ہے تو زی آئے گا اس نے لڑکی نے مجبور کیا ہے زی ہارٹ گسونگن زی کے دونوں سے ہارٹ آئے گا ٹھیک ہے اور گسونگن اور اچھا اس کے بعد اگر سبجک کیا آجائے گا ہم نے مجبور کیا ہے ویر ویرہابن اور گسونگن ہو جائے گا گسونگن تم لوگوں نے مجبور کیا ہے ایرہابت ہو جائے گا یہ دعویٰ پتہ ہی ایرہاب گسونگن صحیح ہو گیا اور آخر پہ آجائے گا زی زی ہابن اس کے بعد ہے کیا جائے گا زی زی ہابن نظر آ رہے کے نہیں زی زی ہابن گسونگن اب آپ یہ دیکھ سے پینٹ میڈیر فرنس کہ جو ہابن ورب ہے وہ اس کی کونجوکیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایش ہابے دو ہاست ایرزی ایس ہار ویرہابن ایرہابت زی زی ہابن اور آخر میں جو ورب ہے اس کی جو سیکنڈ فرم اپنٹس بیر سوائے وہ اسے ٹینس کے آخر میں میں لگا دی ٹھیک ہے اوکی ناؤ لیٹس سی فول ایگزیپل میں آپ کے ساتھ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ایبی جملہ پنایا تھا پریسٹ ٹینس کا بھی یہ ہے تم مجھے ایسا کرنے کیلئے کیوں مجبور کر رہے ہو یہ آپ کو یاد ہوگا آچھا اب ہم نے ایسا کریں تم نے مجھے ایسا کرنے کیلئے کیوں مجبور کیا تھا یا کیا ہے ٹھیک ہے تم نے مجھے ایسا کرنے کیلئے کیوں مجبور کیا ہے ٹھیک ہے یا تم نے مجھے کیوں مجبور کیا ایسے کہ تم نے مجھے کیوں مجبور کیا ہے دیکھیں تو یہ بہت ہے واروم یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب جملہ آپ کا وے فراغن سے شروع ہوگا تو سب سے پہلے کسی بھی ٹینس کا ہو چاہے وہ پریزنٹ ہے چاہے وہ پریفیکٹ ہے چاہے وہ فیوچر ہے ہے چاہے وہ مڈالور میں کسی بھی ٹینس کا ہے جملہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے بے فراغن کا لفظ وہ لکھنا ہے پاروں ٹھیک ہے واروں ٹھیک ہے اس پر فورا لکھنی میں نے بتایا ہے واروں ہاسٹ دو دو کے ساتھ کیا آئے گا دو کے ساتھ کیا آتا ہے دیکھیں دو کا ہاسٹ آئے گا واروں ہاسٹ دو مش واروں ہاسٹ دو مش گسونگن ٹھیک ہے میں نے جیسے بتایا ہے گسونگن جو ہے وہ وارب آپ کی اینڈ پہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے تم نے مجھے کیوں مجبور کیا ہے واروں ہاسٹ دو مش گسونگن واروں ہاسٹ دو مش گسونگن تم نے مجھے کیوں مجبور کیا ہے سمجھاری بات آپ کو اوکے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ وارب یہ آخر میں رکھنی ہے کہ جو پارٹسل سوائے وہ اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے اگر جملہ ایک اور دیکھیں پرفیکٹنس میں مثلا کہ تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا نی مانٹ ہے نی مانٹ کیا بنے گا نی نی مانٹ ہاتھ نی مانٹ کیونکہ سنگلر ہے کہ nobody کسی نے بھی تمہیں نی مانٹ ہاتھ ڈش ہے ڈش یہ آکو ذاتی بارب ہے ٹھیک اس لئے ڈش آئے گا آپ کا پتہ کچھ ورمین آکو ذاتی بہتے ہیں کچھ ڈاتی بہتے ہیں جو ڈاتی بہتے ہیں اس میں می اور ڈیر لگاتے ہیں ڈیر آکو ذاتی میں مش ڈش آئے گا ٹھیک ہے یا کوئی یاد کرنا پڑے گا یہ یاد کرنا پڑے گا کون سے بربہ کو ذاتی ہوئے ہیں اور ڈاٹی ہوئے ہیں تو سویگن جو ہے وہ آپ کا آپ کو ذاتی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس وقت مشکل جائے گا نیماند ہاتھ ڈش گسونگن تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کیا ہے کیا ہے گسونگن کیا بنے گا گسونگن کیا ہے کیا بنا جمعہ دیکھیں نیماند کے ساتھ بربہ ہاتھ ہو گیا اور پارٹسپل سوائے جو ہے وہ ہم نے انڈلیو اپنے سنٹرز رکھ دیا ٹھیک ہے مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا اب یہی جو میں آپ نے کہنا ہو کہ nobody has forced me تو کیا آپ نے کہا نیماند ہاتھ مش مش کے سونگن ہو جائے گا پھر یہ ڈش کی جگہ پھر ابھی تجھتے ہیں مش آجے گا اچھا اگر آپ کہتے ہیں کسی نے بھی اسے اسے مجبور نہیں کیا تھا تو کیا آئے گا این کیا کہتے ہیں این آئے گا این ٹھیک ہے انگلیش میں ہم کہتے ہیں نیماند ہاتھ این کے سونگن کسی نے بھی اسے مجبور نہیں کیا تھا ٹھیک ہے یہ پرزنا پرو نومن ہے you know that ٹھیک ہے اوکی آپ کو ذاتیب کے ٹھیک ہے اوکی ڈیئر فرنس اب اس طرح ہے کہ perfect tense میں جملی ایسے بنے گے ٹھیک ہے خونجوکش میں نے آپ کے سمجھنے رکھی ہے اگر آپ سونگن وارب کے کچھ دو تین سنٹنسز میں نے خواہش ہے کہ آپ خود بنائیں جو آپ کے ذین میں ہے اور وہ آپ کومیٹ میں اس کو ضرور لکھیں تھانکی وری مچ فار واشنگ اور باف from the place don't forget to subscribe so that you can find our upcoming viktigt videos married friends have a nice time then see you very soon with the nueva lekaristir take care اللہ ہم امرہ سے آؤلہ موسیقی